نو مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف کی وکتیں گرنے کا سلسلہ جاری ہے نسبتاً غیر اہم رہنماؤں کے ساتھ ساتھ اب عمران خان کے قریبی اور دیرینہ ساتھی بھی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں سب سے اہم خبر آج ڈاکٹر شیری مزاری کے حوالے سے سامنے آئی ہے جنہوں نے رہائی کے بعد آج سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے فیاض الحسن چوہان نے بھی آج پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے مگر ساتھ ہی انہوں نے نو مئی کے واقعات کے حوالے سے عمران خان پر ایک بڑا الزام بھی لگا دیا ہے اس سے پہلے تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں مرکیانی، ملیک امین اسلم، چودری شک مجات حسین اور تحریک انصاف کراچی کے صدر آپ صدی کی سمیت کئی رہنماؤں پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں جبکہ بہت سے سینئر رہنماؤں نو مئی کے بعد سے جیل میں ہیں آج یہ خبریں آ رہی تھی کہ تحریک انصاف کے وائس چیئرمن شاہ محمد قریشی بھی رہائی ملنے کے بعد پارٹی چھوڑ سکتے ہیں کوئی بڑا اعلان کر سکتے ہیں لیکن شاہ محمد قریشی نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا اور انہیں اڈیال آجین سے رہائی ملتے ہی فوراں دوبارہ گرفتار بھی کر لیا گیا یہ دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہ محمد قریشی نے کہا کہ میں پارٹی میں تھا اور رہوں گا اس کے علاوہ تحریک انصاف کے رہنما جمشی چیما اور مصرر جمشی چیما کے وکیل نے آدھا کیا تھا کہ جمشی چیما پارٹی چھوڑنے میں جا رہے ہیں لیکن اب سے کچھ دیر پہلے جمشی چیما اور مصرر جمشی چیما کو بھی رہائی کے بعد پنجاب پولیس نے اڈیال آجین کے باہر سے دوبارہ گرفتار کر لیا ہے اس کے علاوہ نو مئی کے بعد شیری مزاری کو چار مرتبہ گرفتار کیا گیا تھا عدالت انہیں زمانت دیتی اور انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا اور بلاخر آج ان کو رہائی ملی اور آج انہوں نے پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا شیری مزاری نے نیوز کانفرنس میں اعلان کیا کہ اب میرے بچے والدہ اور میری صحت ترجیح ہے آج سے میں پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں میں نائنٹ اور ٹینٹھ میں پر ہونے والے وائلنس کی مزمت کرتی ہوں میں نے اسلامباد ہائی کارٹ میں اس کے حوالے سے انڈر ٹیکنگ بھی دی ہے ریاستی سیمبلز ہوتے ہیں جی ایچ کیو ہے سپریم کارٹ ہے جیسے پارلیمان ہے ایسے سٹیٹ سیمبلز پر وائلنس کرنا بہت زیادہ مزمت کرنی چاہیے سب کو اور میں کرتی ہوں بارہ دن ابڈکشن رہائی کے پروسس کے تھوہ اس وجہ سے صحت اور یہ ازمائش جو میری بچی کو ہوئی اور میں نے جیل میں اڈیالہ میں اس کی ویڈیو بھی دیکھی جدر وہ اتنا رو رہی تھی جب مجھے تیسری دفعہ لے کے گئے ہیں ادھر سے پنجاب پولیس والے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیف پولیٹکس چھوڑ رہی ہوں آج سے میں پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی میرے بچے اور میری والدہ میری پرائیورٹی ہیں اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے میری صحت بھی میری پرائیورٹی ہے اسے پہلے آس صبح ہی عمران خان نے ٹوٹر پر لکھا تھا کہ عدالت کی جانب سے رہائی کے احکامات جاری ہونے کے بعد شیری مزاری کی اڈیالہ کے باہر سے گرفتاری کی شدید مضمت کرتے ہیں یہ حکومت نئی پستیوں کی طرف جا رہی ہے ان کی صحت نازک ہے اور عدالتوں کی جانب سے زمانت دینے کے باوجود انہیں دوبارہ گرفتار کر کے اس ازمائش کا نشانہ بنانا محض ان کے عظم کو توڑنے کی کوشش ہے شیری نہیں ٹوٹیں گی کیونکہ ان میں کئی لوگوں سے زیادہ حمد ہے جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں تاہم ملک تیزی سے بنانا ریپبلک بننے کی طرف بڑھا ہے جہاں جس کی لاتھی اس کی بھینس کا اصول کار فرما ہے عمران خان نے آج صبح یہ ٹوٹ کیا جبکہ شیری مزاری پہلی دفعہ بارہ مئی کو گرفتار ہوئی تھی اور اس کے بعد مزید تین دفعہ گرفتار ہو گئی تھی اس دوران شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری نے اپنی والدہ اور کارکنوں کے لیے آواز نہ اٹھانے پر عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ عمران خان کو صرف اپنی اور اپنی بیوی کی پڑی ہوئی ہے افسوس کی بات ہے کہ انہیں اپنے کارکنان اور ڈیڈرشپ بھول گئے ہیں وہ مجھے تو اس پر افسوس ہی اس کے علاوات تحریک انصاف کے رہنوہ اور پنجاب کے سابق صبائی وزیر فیاضر حسن چوہان نے بھی تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا ہے کئی دنوں تک یہ سوال اٹھتا رہا کہ اگر عمران خان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نو مئی کو جلاو گھراو اور فوجی عبارتوں اور علامتوں کو جلانے کے واقعات تحریک انصاف کے کارکنوں نے نہیں کیے تو عمران خان ان کی مضمت کیوں نہیں کر رہے ہیں اور نیوز کانفرنس میں فیاضر حسن چوہان نظام لگایا ہے کہ عمران خان نے ریاہونے کے بعد پہلی میٹنگ میں ہدایات دی تھی کہ نو مئی کے واقعات کی مضمت نہیں کرنی ہیں یکم مئی کی ریلی پریکٹس کے طور پر رکھی گئی تاکہ فوجی عمارتوں کی طرف رخ کرے پی ٹی آئی سے اب کوئی تعلق نہیں ہے سیاست میں نہیں چھوڑ رہا یکم مئی کو خان صاحب نے یوم مزدور پر ریلی رکھوائی آپ خان صاحب ٹریننگ دے رہے تھے فوجی علاقوں کے اندر عمارتوں کی طرف لوگوں کو مظاہرہ کرنے کی طرف جانے کی یکم مئی کو خان صاحب نے جی ریلی رکھوائی یوم مزدور کے بہانے آڈر دیا جی لیاقت باگ سے جنا جاؤ صدر علے پاس سے ہم نے جگہ چینج کر کے شمساباد پارک پیائے کروا دی خان صاحب کو بھرا لگا خان صاحب نے چھے تاریخ کو دوبارہ ریلی رکھوائی ان کے ذہن میں ہے کہ وہ کچیری اور جی ایچ کے اس حال ساتھ ہیں انہوں نے کہا جی کچیری جانا ہے آپ نے امران خان کا کہنا ہے کہ لوگوں پر پارٹی چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے میں سنتا ہوں جی آج ایک اور کسی نے اور ریزائن کر دیا تو پراہ اور پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہے مجھے تار ساتھ ہے دیکھ کے ان کی طرف وہ بچارے ان کی شکلیں دیکھیں کس پریشر میں وہ ریزائن کیے ہیں کس طرح کا ان کے پر پریشر ڈالا جا رہا ہے بزنسز کے پر پریشر جا رہا ہے اب سے کچھ دیر پہلے بھی ایک ٹویٹ میں امران خان نے لکھا ہے کہ ہم نے پاکستان میں جبری شادیوں کے بارے میں تو سن رکھا تھا مگر تحریک انصاف کے لیے جبری الہدگیوں کا ایک نیا عجوبہ متعارف کروایا گیا ہے